ہیلو فرانس ویلکم ٹو می چینل ہوبیز ایٹ ہوم آج ہم بات کریں گے مینگ اریلیا پلانٹ کے بارے میں تو اس پلانٹ کی کیر ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آج یہ ایک بہت ہی سندر انڈور پلانٹ ہے جسے آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں صرف اس کو برائٹ لائٹ میں لگائیں تو یہ بہت ہی سندر سے کھلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک چھوٹے سے کٹنگ سے لگایا تھا اور آپ کتنے اچھے سے یہ کھل رہا ہے اس کے لیوز بھی کتنے اچھے سے آ رہے ہیں سبھی سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس بڑے پلانٹ سے میں نے اسے لگایا تھا اس کو بھی آج میں دکھاؤں گی وہ گراؤن پہ لگایا ہوا ہے تو وہ میں تھوڑی دیر بار آپ کو دکھاؤں گی جس سے میں نے کٹنگ لیا تھا اور یہ میرا ویریگیٹڈ آریلیا ہے اس کے اوپر آلریڈی میرا ایک ویڈیو ہے اس کا لیوز دیکھئے کتنے سندر ہیں بورڈرز وائٹ وائٹ بیچ میں گرین گرین کلر تو یہ بہت ہی سندر لگتے ہیں اور یہ آرنامنٹل پلانٹ ہے لوگ اس کا بونسائے بھی بناتے ہیں اس پر میرا آلریڈی ایک ویڈیو ہے تو اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گی آپ چاہے تو میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے تو آج ہم بات کریں گے صرف اپنے مینگ آریلیا پلانٹ کے بارے میں تو مینگ آریلیا جو ہے اس کی پوٹنگ مکس کے لیے آپ کو چاہیے ایک حصہ آرگینکس جو فرٹیلائزر ہے لیکن آپ کیمیکل فرٹیلائزر مٹ ڈالیے اسے کیمیکل فرٹیلائزر زیادہ پسند نہیں ہے اور ایک حصہ آپ لیجئے سینڈ اور ایک حصہ آپ گارڈن سوئل لیجئے تو اگر آپ ایسے لگائیں گے آپ کا پلانٹ بہت ہی اچھے سے گروہ کرے گا نیکس جو ہے اس پلانٹ کو آپ اوبر وارٹر مت کیجئے کیونکہ اوبر وارٹرنگ کرنے سے یہ پلانٹ مر بھی سکتا ہے اور اس کے روٹس روٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے سوئل کو آپ جیادہ ڈرائی بھی مت ہونے دیجئے جیادہ ڈرائی ہونے سے بھی یہ مر سکتا ہے یہ دیکھئے میرا بڑا پلانٹ جو لگ بھگ پانچ فٹ کا ہے اور یہ گراؤن پر لگایا ہوا ہے تو یہ بہت ہی اچھے سے گروہ کر رہا ہے میں نے اسے بھی ایک کٹنگ سے ہی گروہ کیا تھا تو یہ ایک برائٹ لائٹ ایریا میں ہے جہاں جیادہ دھوپ نہیں آتا ہے صرف برائٹ لائٹ ہی آتی ہے تو یہ بہت ہی سپیچ سے گروہ کر رہا ہے اور اس کو پرون کرنے کا ٹائم مجھے نہیں ملا ہے تو جب ٹائم ملے گا میں اسے اچھے سے پروننگ کر دوں گی اور جو شیپ مجھے چاہے میں وہ دے دوں گی تو اریلیا پلانٹ کو آپ اپنے حساب سے شیپ کر سکتے ہیں تو اس کی ٹریمنگ آپ اچھے سے کر دیجئے ایک سیزر یا ایک ٹریمنگ ٹول کے یوز سے تو یہ بہت ہی سندر لگے گا تو آپ جو بھی شیپ دینا چاہے اس کو اس شیپ میں ٹریم کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے گھر کو سزانے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اسے گراؤن پر بھی لگائے یا پوٹ میں لگائے کہیں بھی لگائے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہاں ایویننگ کی دھوپ اسے نہ ملے کیونکہ جیدہ دھوپ ملنے سے اس کے جو برانچے سے وہ بینٹ ہونے لگتے ہیں اور یہ بہت جلدی مر بھی سکتا ہے اس کی سوائل کو آپ ڈرائے ہونے مت دیجئے اس کو واترنگ کرتے رہیے لیکن اوور واتر بھی مت کیجئے کیونکہ اس سے اوور واترنگ اور ڈرائے دونوں ہی کنڈیشن پسند نہیں ہے تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو فالو کریں تو آپ اپنی اریلیا پلانٹ کو بہت ہی آرام سے گروہ کر سکتے ہیں اور ایک بات کا دھیان رکھیں جب ہی آپ اریلیا پلانٹ نرسری سے لائیں تو ٹورنٹ ہی اس کو پلانٹ نہ کریں کچھ دنوں بعد ہی پلانٹ کریں اگر آپ ان ساری چیزوں کو فالو کریں تو آپ مینگ اریلیا یا پیریگیٹڈ اریلیا کوئی بھی اریلیا پلانٹ آرام سے گروہ کر سکتے ہیں سو ٹھینک یو فرینس